موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلہ اسٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین میاں محمد شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کیسز سے بریت کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون بڑے جشن منا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے میاں محمد شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی ہے خوشی کے شادیانے تو بجائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے مشیر داخلہ احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ اگر شارٹ آرڈر کو پڑھا جائے تو اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے جب ان پر کیس ہی کوئی نہیں تھا تو وہ بری کیسے ہو گئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی اچھے وکیل سے اس کا اردو ترجمہ کروا لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیس کس پہ تھا اور کس نوائیت کا تھا برطانوی قانونی ماہرین سے بھی ہم نے بات چیت کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے یہاں پر کوئی تحقیقات نہیں جاری تھی ان کے بیٹے سلمان شہباز اور ان کے ساتھ ایک اور فرد پر تحقیقات جاری تھی اور ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں اس میں اصل حقائق ہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون جس کیس کو بنیاد بنا کر خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے اس کے پیچھے کا منظر نامہ کیا ہے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون تو کہہ کہ استیفہ دے دینا چاہیے مشیر داخلہ اعتصاب شہزاد اکبر کو وزیراعظم کو کہ انہوں نے جس طرح کے کیسز پاکستان کے اندر بنائے اسی نوعیت کا کیس جو تھا وہ برطانیہ کے اندر بھی تھا انہوں نے اسے پرسو بھی کیا اور یہ وہاں پر کمزور ہو گئے اس کے اصل حقائق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ یا سر صبحوں سے بلکہ کل سے لے کر اب تک اتنے ٹاکشو دیکھ لیے اتنی پریس کانفرنسیں سن لی کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ سچ کہاں پہ ہے جھوٹ کہاں پہ ہے تو ہم نے سوچا ہم اپنے پروگرام میں سچ کو سامنے لے ہیں حقیقت کو سامنے لے ہیں جو قوم جاننا چاہتی ہے حقیقت یہ ہماری وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کی پارٹی کسی کی طرف جائیں گے لیکن حقیقت کو سامنے لائیں گے اب جو لندن میں اکاؤنٹ فریز ہوئے اکاؤنٹ منجمند ہوئے اکاؤنٹ کھول لیے گئے وہ تھے سلمان شہباز صاحب کے ختم ہو گیا بہاں اچھا اس کے حوالے سے تو کیس اب شریف خاندان بنی دون دام سے شیمیانے بجائے جا رہے ہیں پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں سابق وزیراعظم کئی سابق وزارہ پوری مسلم لیگ بیٹھ کے کر رہی ہے پریس کانفرنسیں کھرے ہو کر مریم نے کہا استقبال کریں ہم ہمارا پھر سینہ بڑا ہو گیا جناب استقبال کریں کمال ہو گیا کمال ہو گیا انصاف جیت کیا بلکل انصاف جیت کیا اب میں سامنے لاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے جو کل سے لے کر آئی تک کوئی ٹی وی چینل سامنے لے کے نہیں آئے کسی انکرز نے اس پہ بات نہیں کی یاثر اب میان شہباز شریف پر ان کی بڑی ٹیم پر ان کی فیملی کے لوگوں پر کیس کیا ہے یہ ایکسلوسیف ڈاکومنٹس چڑھ رہے ہیں ہماری سکرین پر ایک شخص ہوتا ہے ان پر کیس کیا تھا باقی ایک شخص ہے اس کا نام ہے آفتاب احمد آفتاب بحمود آفتاب احمد بحمود یہ آفتاب جو ہے اس کی وعدہ مافگواہ بن چکا ہے یہ آفتاب جو ہے اس کی ایک دفعہ تیس کے مجیسٹیٹ کے سامنے جج کے سامنے اس کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ میں دو ہزار آٹھ میں میں نے میں نے کس طریقے سے کن کن اکاؤنٹس پر کن کن کے کہنے پر کتنی کتنی رقم بیجی کتنی ٹیٹیز پیجی ٹوانٹی فور ٹیٹیز پیجی یہ سکرین پر ہمارے بلکل ایک ایک چیز چل رہی ہے اس پر اس نے واضح طور پر جو نام دیئے ہیں جن کے کہنے پر محمد حمزہ شباز شریف سلمان شباز شریف میسیس نسرہ شباز شریف میسیس رابیہ عمران علی یہ وہ کہہ رہا ہے اب حقیقت کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں چاہوں گا سکرین پر وہ چلتا رہنے دیں وہ اس کا بیان حلفی یا وعدہ ماف گوا جو ہیں آفتاب ان کا وہ بیان جو انہوں نے دیا جس کی بنیاد پر ان کے خلاف برے اہم ترین ثبوت ہے اب انہوں نے برطانیہ میں وہ اکاؤنٹ تو آپ نے چیک کروا لیا یا سر جن اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی ذکری نہیں تھا اصل تو چیک کروانا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے آفتاب احمد اس نے ایک وہاں پہ انٹرنیشنل منی ایکسچینج کامپنی بنائی جس کا نام تھا ایم ایس عثمان انٹرنیشنل منی ایکسچینج کامپنی یہ برطانیہ میں یہ بناتے ہیں شخص یہ وہاں پر اس کو اپریڈ کرتا ہے اس کو اپریڈ کر کے پاکستان میں آگے اس کے ساتھ جو بندہ رابطے میں جو اس کو سارا کچھ کر رہا ہے اس کا نام ہے محمد عثمان محمد عثمان بھی گرفتار ہو چکا ہے محمد عثمان جو ہے وہ سی ایف او ہے سلمان شہباز کا ٹھیک ہے جی یہ عید کی چھٹیاں گزانے لاہور آیا بڑا چھپ چھپا گے بگر آ گیا پکڑے جانے کے بعد اس کے حلاف تحقیقات کر کے سارا کچھ ہو گیا اب ہوتا گیا تھا کہ آفتاب احمد جو ہے یہ وہاں سے اپنے بیان نے حلفی میں یہ بیان ہے جو مجسٹڈ کے سامنے دیا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے ایسے لوگوں کی ایسے پاکستانیوں کے نام سے وہاں سے پیسے ان کے اکاؤن میں پاکستان شفٹ کرتا تھا جو کبھی لندن آئے ہی نہیں یا سر وہ جو ہم کہتے ہیں پاپر فلودہ کباریہ فلاں فلاں وہ لوگ جو کبھی لندن آئے ہی نہیں جن کے تصور بھی نہ ہو کہ ہماری اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جاتے ہیں یعنی کدنی جال سازی کی گئی وہ وہاں سے ان کے اکاؤن میں ٹرانسفر کرتا تھا یہاں پر عثمان اس کو کرتا تھا سارا کچھ اور جب یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو عام اچھا وہ عام پاکستانی تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کس طریقے سے ان کے شناحطی کار چھوٹی موٹی رقم بھی نہیں ہے اس میں دو ہزار آٹھ سے نو کے دوران چوبیس لاکھ تین ازار ایک سا پینتالیس امریکی ڈالر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ نہیں کہہ رہی یہ وہ فیصلہ ہے جو صبح جو ہم چلا رہے ہیں اس کے بعد کوئی گنجیش رہنی جاتی اب کیا کیا گیا اب شباشن صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا پتہ چلا جائے ان فیملی نے سوچا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے پتہ چلے ہم تو بے گناہ ہیں اور ہمارے ساتھی جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں جو جگہنسائی ہو رہی ہے ہماری وہ بھی نہ ہو اور اس طرح لگے کہ جیسے ہمارے پہ بہت سی قوتیں مہربان ہو گئی ہیں اور ہمارا آنے والا وقت آ رہا ہے اب وہ ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کو جس طریقے سے کیا گیا وہ آگے جا کے بتائیں گے وہ کرا دیا اب اصل تو معاملہ تو یہ تھا کہ کس ان سی اے نے ان کو بالکل کلین جیٹ دی ان اکاؤنٹس کی جس کاؤنٹس کے مطلب ہے کہ تو دعوی کوئی نہیں ہے دعوی تو یہ ہے کہ لندن سے یہ شخص آفتہ بحمد جو خود کہتا ہے کہ میں ایک عثمان ایم ایس عثمان انٹرنیشنل منی ایک چینج کے نام سے کامپری جلاتا تھا اور مجھے ان کے نام لکھتا ہے فیملی کے لوگوں کے کہ ان کے ہدایت ملتی ہے ہدایت پہ میں اتنے اتنے پیسے ان کے کاؤنٹ میں جالی ناموں کے لوگ جو ہیں ٹی ٹیز یعنی وہ لوگ جن کا تصور بھی نہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے وہ کرتا تھا اور ان میں سے ایک شخص بھی لندن نہیں گیا یہاں تو ان سی اے سے یہ اس کی انکوائری کراتے اور اس میں بری ہوتے تو مسئلہ میں کہتا ہوں بھلے بھلے ہو جاتی اب یہ معاملہ تھا یاسر اصل جو ہے اب ہوا کیا ہے اب یہ جب چیزیں چکے ان کو یقین نہیں تھا ان کو ابھی تک ان کے پاس یہ کوپی بھی نہیں تھی یہ کوپی جو سامنے چاہر رہی ہے کہ ہمارے خلاف ایک وعدہ ماف بوا ہے اس نے بیان کیا دیا ہے ہم سامنے لے ہیں کہ اس نے بیان کیا دیا ہے اس نے تو اس میں ایک ایک حقیقت ڈیٹ پیسہ کن کن کے نام سے کیا کیا بیجا کس کس کو بیجا سارا کچھ سارا کچھ انہوں نے انہوں نے کر دیا اب ہو کیا رہا ہے یاسر یہ کرنے کے بعد اب اگر تو حمزہ سلمان شواز کو کلین چٹ مل گئی ہے انہیں پہلی فلائٹ پکنی چاہیے پاکسا آ جانا چاہیے اور یہاں کہنا چاہیے کہ بھئی میں میرے والد ہم سب بے اگنا ہے دیکھیں ایک سب سے بڑی انسی اے نے نیشنل کرائیم ایجنسی نے ہمیں کلیر قرار دے دیا ہمارا کوئی ایسی وہ نہیں آئیں گے اس لئے نہیں آئیں گے انہوں نے وہی اکاؤنٹ جو ان کے اپنے تھے جس پہ کیس ہی نہیں تھا وہ تو کلیر کروا لی ہے سارا کچھ ہو گیا جس پہ کیس ہے جو سارا کچھ ہے اس کو نکرائی اصل معاملہ یہ ہے کہ شباز شریف کی فیملیز جن کے نام اس میں موجود ہے ان کے خلاف جو کیس ہے اس میں ابھی تک یہ پورے انوالو ہیں اور اس وقت تک جب تک یہ کلیر نہیں ہوتے یہ بچ نہیں سکتے یہ میں نے جو ایک وعدہ مافگوا جو ہے جس کا نام آفتاب احمد ہے اس کا میں نے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لے آئے ہوں اس کے بعد اگر اس جگہ اس کیس سے یہ بچتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ان کو چاہیے آفتاب احمد کا جو معاملہ ہے جو وہاں پہ ایکسٹینج بنائی گئی تھی اس کے انکویری کروائیں اگر اس کو انٹرنیشنل کرائیم ایجنسی کلیر کر دیتی ہے تو پھر ان کے لیے گوڈ نیوز ہے اگر نہیں کرتی تو اس کے لیے نہیں ہے یعنی ایک کیس جو پاکستان میں تھا اس کے پیرلل ایک دوسرا کیس کھلوایا گیا اور کیس کو کھلوانے کے بعد وہ اکاؤنٹ دیے گئے کہ جن اکاؤنٹ پر مشکوک ٹرانزیکشنز نہیں تھی کہ تاکہ وہاں سے کلیر ہوں تو اس کیس پہ پردہ ڈالا جا سکے بلکل اس کیس جو کیس جس پہ ایف آئی آ جس پہ ایف آئی آ کٹ چکی ہے ان کے خلاف جس پہ ایف آئی آ اس کو نیپ انکویری کر رہی ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے وہ یہ بیانے حلفی ہے اس کے بعد ہی بتائیں نظرین بریک کے بعد ہم سیاسی منظرنامے پر بھی بات کریں گے بات کریں گے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے بات کریں گے کہ آج کا اجلاس کس نتیجے پر ختم ہوا جو وفاقی کابینہ کا تھا یہ بھی بات کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا لیکن اس ایشو پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے جو بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی بارے میں ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات فروخ حبیب صاحب نے فروخ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فروخ حبیب صاحب صبحوں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنسز کی اس میں خوشی کے شادیانے بچائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ہم جیت گئے ہیں حکومت ہار گئی ہے حکومت نے انتقامی کاروائی کی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے بریک سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے تو رانہ عظیم صاحب نے یہ ثبوت پیش کی ہیں جو آپ کسی وفاقی منسٹر کے پاس نہیں ہیں جس پہلو پہ بات کی جانی چاہیے تھی اس پہلو پہ بات نہیں ہوئی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جس بات کو ایجنڈا بنا کر آنے والے دنوں میں اپنی سیاست کو چمکا رہی ہے حکومت کے پاس اس کا ریبرٹل کیا ہے دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ انسی اے برطانیہ کے بینک اکاؤنٹ کی ایک بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات کر رہا تھا دوسرا یہ مانہ ہے کہ سات طرف کی ٹیٹیز کا ہیں جس کے اندر سات اشاریہ بسس کروڑ روپے کی ٹیٹیاں برطانیہ سے ان لوگوں نے بھجوائی ہیں جو کبھی برطانیہ گئی نہیں اور وہ صرف سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر نہیں آئی وہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بھی آئی ہیں نصرہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں رابیہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں جاویریا شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر آئی ہیں اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر یہ منذور احمد پاپڑوالا دشان احمد آپ کا راشد شاہد ازر مغل کباریہ رانہ ظہیر سیلزمین یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کبھی برطانیہ خواب میں بھی نہیں گئے ہوں گے شاید اپنے شہروں سے باہر بھی نہ نکلے ہوں گے انہوں نے ایک عرب اٹھارہ کروڑ روپیہ سلمان شہباز کی اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہوا ہے یہ اتنی شوق ہے نا ان کو تو یہ انسی ایسے تحقیقات کروالیں اس اکاؤنٹ کی بھی جب نیپ تحقیقات کر رہا ہے اس تحقیقات میں شہباز شہباز کر رہتے ہیں اور برطانیہ میں سلمان شہباز کی ایک اکاؤنٹ کے اوپر ایفٹس بھی فریز ہوتے ہیں تو شہباز شریف کہتے ہیں میں تو سرخرو ہو گیا ان کی ساری پارٹی کہتی ہے میں سرخرو ہو گیا سرخرو ہو گئے برطانیہ کی مجسٹریٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں شہباز شریف کے کسی اکاؤنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے شہباز شریف کا کوئی اکاؤنٹ بھی فریز نہیں کیا گیا ان کے اکاؤنٹ تھی تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی دوسرا معاملہ یہ ہے فلائٹ کے اوپر پاکستان بلائیں آ کر وہ نیاب عدالت میں اپنی بریت کی دخواست دائر کریں کہ جی میرے پاس تو تمام ایفیڈنس موجود ہیں میں تو بڑا معصوم ہوں میرے اکاؤنٹ میں تو تمام پیسے جو ہیں وہ لیگل چینل سے آئے ہیں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی کوئی لودمار نہیں ہوئی آ کر دخواست دائر کر دیں کیوں پاکستان نہیں آتے اس وجہ سے پاکستان نہیں آتے فرق حبیب صاحب یہاں پہ جو وعدہ معاف قواہ ہے جو نیاب کے باس وعدہ معاف قواہ ہے آفتاب احمد وہ اپنے بیانے حلفی میں جو وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایک جج کے سامنے جسے وعدہ معاف قواہ جب بنتا ہے جج بھی جو ہیں دفعہ تیس کے مجھے سٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہی بیانے حلفی ہوتا ہے اس پہ وہ بالکل واضح کہتا ہے کہ چوبیس ٹیٹیز ہیں جو چوبیس ہزار چوبیس لاکتی ہیں تیس ہزار ایک سو پنتالیس بلکل واضح طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں محمد حمزہ شہباز شریف سلمان شہباز شریف میسیس نسرت شہباز شریف اور میسیس رابعہ عمران علی یہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے بیٹا ہے اور اس میں وہ بڑے بڑی اس میں واضح طور پہ اس میں سارا کچھ اس میں منشن کیا ہے کہ شاہد رفیق جو ہے جس کے حوالے سے کیا شاہد رفیق اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کیا نیپ نے ان پر صرف ابھی تک تحقیقات رکھی ہوئی ہے ان میں سے کسی کی گرفتاری حمزہ کے علاوہ کیا عمل میں آئی نہیں آئی اس کے آگے حکومت کیا کرنے جا رہے ہیں آج حکومت بلکل اس پر وہ رد عملی دیسے کی جو دینا چاہیے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بڑی بازے بات ہے آپ کو پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم سرگرو ہوگے ہمارے کیسز ختم ہوگے جو ایف آئی اے پچیس ارب کی تحقیقات کر رہا ہے جہاں پر چائے پلانے والے سروازہ کھولنے والے ان کو چھوٹے چھوٹے ملازمی نچلی سطح کے ان کے ناموں کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ کھول کر پچیس ارب رفن کی ٹرانزیکشن کیز گیا اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے مجھے اس کی تفصیلات بتا لیں نہ دیں دوسرے شہباز کی اکاؤنٹ میں چھبیس ٹیٹیاں آتی ہیں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں تیس ٹیٹیاں آتی ہیں اور ایک تو ستائیس ٹیٹیاں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں دس ٹیٹیاں جو ہیں وہ رابیہ شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر آتی ہیں رابیہ عمران کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں رابیہ عمران کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں اسی طریقے سے جویری علی کے اکاؤنٹ میں سات ٹیٹیاں آتی ہیں پورا خاندان ٹیٹیوں کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ٹیٹیاں بھیجنے والے جو ہیں وہ برطانیہ سے ہیں اور آفتاب احمد اگر اس میں موجود ہیں تو چودہ گواہان کے اوپر جرہ ہو چکی ہے نیب اس کیس میں ریفرنس داخل کر چکا ہوا ہے باقی سو سے زائد گواہان ہیں نیب عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے وہاں پر سلمان شواز پیش ہونے کو جائے اس کے علاوہ جو میرے پاس ایف آئی اے کے کیس میں تین اشاریہ سات عرب روپیہ چائے پلانے والے ملک مقصود کے اکاؤن میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ بھائی عرب روپیہ وارث جو کہ مشتاق چینی والے کا ڈرائیور اس کے اکاؤن میں آ جاتا ہے جب آپ کے پاس بھی اتنی تفصیلات ہیں ایک بیان حلفی ہمارے پاس موجود ہے ان تمام شواہد کے باوجود بھی کاروائی مکمل کیوں نہیں ہوتی دیکھیں کاروائی مکمل اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ سلمان شواز پاکستان نہیں آ رہے ایف آئی اے کے کیس میں میں پھر دور ہوں گا باقی لوگ تو ہیں نا اسی وجہ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور بلکہ میں مطالبہ کیا میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں میں ان کی ساری باتیں مان لوں گا یہ سلمان شواز کو پاکستان لے آئیں لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر دیں میں ان کی ساری باتیں مان لیتا ہوں یہ والی جتنی یہ کر رہے ہیں لائیں نا پیش کر رہے ہیں اسے کیوں نہیں پیش کرتے چلیں اس سے آگے جاتے ہیں آپ کا وقت بھی صورت ہے ہم نے بھی اس کو چیزیں کچھ سامنے لے آئے اور آج کی پریس کانفرنس کا بھی آپ لوگ جواب دیتے رہیں گے زیادہ آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بڑا محول تھنڈا ہو گیا ہے الیکشن کمیشن برسیز حکومت معاملہ تیہ ہو گئے ہیں دیکھیں گنیادی طور کے اوپر ہمیں الیکشن کمیشن سے ہماری کیا لڑائی ہم تو یہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت پری اور فیر انتخابات آپ نے کرانے ہیں ان اپورنس پر دی لاؤ اور لاؤ ہے الیکشن ایک دو ہزار سترہ جو کہتا ہے ایک شوز سے ایک شوز سے تین نمبر شک یہ کہتی ہے آپ نے ای بی ایم کا ٹرائل کرنا ہے ای بی ایم کے لیے پائلٹ ٹیسٹ کرنا ہے نائنٹی فور شک کہتی ہے کہ آپ نے بیرونے ملی لوگوں کو ووٹنگ رائی دینے کے لیے آئی ووٹنگ کا ٹرائل کرنا ہے اس حوالے سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیشدہ پہلی قانون کے اندر چیز موجود ہے اس کے اوپر آپ پیش رفت کریں ای بی ایم کا استعمال کریں ٹیکنالوجی کا استعمال کریں انتخابات حصاب شفاف بنائیں اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی ٹوئری ہے وہ ہم دور کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جہاں سے چاہتا ہے جس ملک سے چاہتا ہے وہاں کی ای بی ایم کو چیک کر لیں مگوا کے اچھی بات ہے کہ سٹیک ہولڈرز کی اگر تحفظات دور کیے جائیں تو خوشائند بات ہے بہتری کا راستہ تو نکالا جا سکتا ہے لیکن فاروق صاحب جہاں پہ آپ اپوزیشن کے تعاون کو خوشائند قرار دے رہے ہیں وہیں پہ وفاقی وزراء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ کیسز چلیں تو شہباز شریف صاحب جیل میں ہوں گے ایک طرف ان کا تعاون جو ہے وہ آپ کے لئے خوشائند ہے دوسری جانب باقاعدہ دھمکیاں ہیں قانونی معاملات پھر علیدہ سے رہنے دیں ملکی معاملات اور سیاسی معاملات علیدہ رہنے دیں دیکھے بات یہ دیکھے بات یہ ہے کہ ہم نے پادلیمان میں قانون سازی کرنی ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے اس کا ان کی کرپشن کے کیسز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اب صرف اور صرف اتنی بات یہ ہے رانہ صاحب عوام عوام آدمی کے لئے سمجھ لیں کے لئے اگر کسی کو سیشن عدالت سے کوئی سزا ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سزا غلط ہوئی ہے وہ اپیل میں چلا جاتا ہے ہائی کورڈ کے اندر وہ کہتا ہے میرے فیصلہ کریں میں معصوم ہوں ان کے تین سال سے مریم صفدر کا کیس لگا ہوا ہے نیب کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک سال سے بارہ بار یہ التوا لے چکے ہیں اپنی ہی دائر کی گئی اپیل جس میں یہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہمارے خلاف غلط آیا ہے تو التوائیں کیوں لے رہے ہیں ان کو تو کہنا چاہیے سپیڈی ٹرائل کریں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کی عدالتیں ان کا کتری حق اور کیلبری فونڈ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں حکومت جو ہے کوئی ایسا قانونی راستہ پرانے جا رہی ہے کوئی درہاس دینے جا رہی ہے کہ ان تمام سیاستدانوں پہ ہو چاہے بیوروکریٹس پہ ہو چاہے عام آدمی پہ ہو کہ جن جن پر کریپشن کے کیس ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر سمات ہو دیکھیں یقینا ہم تو عدالتوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو ججز کی ضرورت ہے ججز کی تعداد بڑھوا سکتے ہیں عدالتوں میں ایڈمسٹریٹیو لی جو پالستان کے قانون میں ہماری ذمہ داری ہے ان کو سہولت دینا وہ ہم سہولت دے سکتے ہیں جس طرح آپ کے لمحے ہیں کہ تیس نیپ کی عدالتیں قائم کی جاری ہیں تاکہ سپیڈی ٹرائل ہو لیکن یہ جو خاص کیسز ہیں جو اس ملک کے اندر تین تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کی انجام تک سرورٹی میں پہنچنا چاہیے فرق عبید صاحب آج خاص ٹاسک کیا ملے آج وزیراعظم صاحب کی آپ کبینہ کی جلاس پر موجود تھے خاص ٹاسک کیا ملے آج دیکھیں کبینہ جلاس کے اندر تو بڑی واضح ہے کہ ہم نے جو ہے وہ الیکٹرول ریفانس کرنی ہیں اس کے لیے ہم ریفانس کرنی ہیں اس کے لیے ہم اسیمبلی کا جائنٹ سیشن بھی جو ہے وہ کال کر رہے ہیں تاکہ ہم قانون سازی کریں اور آگے بڑھ سکے کوئی وقت ضائع نہ کریں دوسری جانب یہ بات آپ فائنل کر چکے ہیں آپ فائنل کر چکے ہیں کہ آپ نے نئے انسحابی صلاح کے نئے الیکشن کرانے ہیں دیکھیں یقیناً صاف اور شفاف انتخابات اس وقت وقت کی ضرورت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت دھاندلی دھاندلی کا تو یہ شوٹ ڈالتے ہیں کالٹرنیٹ تجاویز لے کر آئے ہیں کوئی تجاویز نہیں لے کر آئے یہ تجاویز لانا ہی نہیں چاہتے یہ تو تھپا مافیا کی پیداوار ہیں تھپا مافیا یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر رائج رہے یہ ہر کام میں ٹیکنالوجی استعمال کر لیں گے لیکن یہاں پر آکے ٹیکنالوجی استعمال کرنے پھر ان کو جو ہے وہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں سنوخ حبیب صاحب ایک بات کلیر کیجئے گا آئیں آگے بیٹھ کے اسکیو پر بھی ہمارے ساتھ مذاقرات کریں چیرمن نیب کی تائیناتی توسی اور نیب قوانین میں ترامین کے حوالے سے آج کے جلاس میں یہ تیپ آیا گیا کہ اپوزیشن سے بات کی جائے گی اپوزیشن لیڈر سے چیرمن نیب کے معاملے پر آپ بات نہیں کراتے تو آپ کی نظر میں اپوزیشن ہے کون؟ دیکھیں بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی کسی چور سے پوچھا ہے کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا یا کبھی کسی چور سے پوچھا ہے کہ آپ کا ٹرائل اپنا بتا دیں کہ آپ کا کونسا جج آپ کی ٹرائل کرے گا پھر آئینی طور پر اپوزیشن لیڈر تو وہ ہے نا پھر جائیں گے کبھی سزائد کے ٹیٹیوں کے کیس ہیں وہ اپوزیشن سن لے نا شباز شریف آپ بتائیں گے کہ نیب کا چیرمن کون لگے گا جن کے سارا خاندان بگوڑا ہے ایک بھائی نیب سے سزائی آفتہ ہیں دوسرے کا ریفرنس چل رہا ہے شباز شریف کا وہ بتائیں گے کہ چیرمن نیب کیا ہوگا کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کوئی مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں ان کو تو چاہیے وہ اپوزیشن لیڈر کے جو عہدے سے ہیں وہ ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں ان کو تو اس مشاورت کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو آئے پہلے روز سے نیب پہ تنقید کر رہے ہیں نیب کے دارے پہ تنقید کر رہے ہیں آپ آرڈینیس لے آئے آپ آرڈینیس کے ذریعے جو بھی قوانی بنانا چاہتے ہیں چیرمن نیب بنانا چاہتے ہیں دوبارہ تسیح کرنا چاہتے ہیں یا نیا لانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا ہے اور اسی طرح الیکشن کے حوالے سے جو اترامیم کرنا چاہتے ہیں صلاحات کے حوالے سے آپ آرڈینیس کے ذریعے لے آتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں عدالت کی طرف تو پھر کیا یہ جنگ جو ہے ایوان سے نکل کے عدالتوں کی طرف چلے جائے گی دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ایسی چیزیں موجود ہیں پاکستان کے اندر آئینی اداروں میں بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں اور قانونی اداروں کے اندر بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں ابھی ایکسٹینشن کا ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی ایسا فیصلہ ابھی نہیں ہوا اس کے اوپر آئندہ یہ جو ہفتہ شروع ہوگا اس کے اوپر ہم یقیناً اس کے اوپر مشاورت بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ بھی کریں گے لیکن بنیادی طور کے اوپر ٹھیک ہے اگر کوئی جانا چاہتا ہے عدالت جانا چاہتا ہے چلا جائے عدالت جا کے اپنا شوق پڑا کر لے لیکن میں آپ کو بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبیلٹی کا عمل ہے اس کو ڈسکانٹینیو کرنا چاہتی ہے اپوزیشن اپوزیشن چاہتی ہے نیاب کے دارے کو بند کر دے آپ کو یاد ہوگا وہ چونتیس چھکیں یہ لے کر آئے تھے جو کاغذ لہر آ رہے تھے فیٹف کے موقع کے اوپر قانون سازی کے موقع کے اوپر وہ چونتیس چھکیں یہی تھی کہ آپ نیاب کے دارے کو بند کر دیں ان کو آپ جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیں جو انہوں نے چوری کی اس چوری کی ان کے اوپر ویلیڈیشن کر دیں فرق حبیب صاحب آپ ہی کے موقع پر سوال کیا گیا پاکستان نشنگی نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب صاحبہ سے کہ چور سے تفتیشی کے بارے میں کیسے پوچھا جا سکتا ہے تو ان کا جواب تھا وزیرعظب عمران خان کی اوپر کیا نیاب میں کیسز نہیں ہیں مالم جباہ ہیلیکاپٹر فارن فنڈنگ انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر کیسز ہیں وہ تائیناتی کی خود بات کر سکتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں پہلی بنیادی چیز یہ ہے فارنڈنگ میں تو نون لیگ خود بگوڑی ہے انہوں نے آج تک اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈی نہ دیا نہ پیپلز پارٹی نہ دیا نہ نون لیگ نے دیا پہلے وہ اپنا ریکارڈ لیں پھر میرے سے فارنڈنگ کی بات کر لیں ہم نے اپنا ریکارڈ جو جمع کروا دیا دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے اوپر کون سا کیسز میں ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے وزیراعظم آج سے پہلے کب وزیراعظم بنے آپ تیسری سال سے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں اساسے آپ کے عمران خان کا کون سا اساسہ برونے ملک پکڑا گیا ہے وہ تو واحد وزیراعظم ہے جو اپنا وزیراعظم بننے سے پہلے چالیس سال کی کمائی کا حساب دے کے ہے ساٹھ ویلڈ ڈاکومنٹ دے کر رہا ہے سپریم کور سے صادق اور امین ہو کر رہا ہے آپ کی طرح کوئی قطری خطوں نہیں لے کر آگئے تھے ہمارے لوگوں کے خلاف انکوائریاں ہوئیں ہم نے کبھی نیپ پہ حملہ کیا ہم نے کبھی کہا ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ادارے ازاد ہیں قانون کے تحت کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں یہ اداروں پہ حملے بھی کرتے ہیں ان کی اداروں پہ حملے کرنے کی تاریخ بھی ہے یہ لوگوں کو کلاشنکوف سے بھی بلیک میل کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے بھی بلیک میل کرتے ہیں یہ لوگوں کو بریف کیس دے کے بھی خریدتے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے لہٰذا ان کے موقع پر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے بلدیادی الیکشن بھی ذرا آ جائیں آج فواج صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم تو بلدیادی الیکشن کرانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی یہ خواہش تھی لیکن وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ اس پہ تیار نہیں ہے تو کیا وزیراعظم پاکستان جو کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے کیا وہ اس بات پہ کمپرومائز کر چکے ہیں کہ جو وزراء اعلیٰ چاہتے ہیں وہ ہی ہوگا اور بلدیادی الیکشن تو آپ کی سب سے بری ترجیحات دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے اس میں سندھ بھی شامل ہے نا سندھ والے تو اس کے اوپن کو پیشرفت کر رہے ہیں ہم تو پیشرفت کر رہے ہیں چلیں آپ اپنے صوبوں میں تو قرآن کر رہے نا کبھی بھی چاروں صوبوں میں کٹھے الیکشن نہیں ہوئے نہیں نہیں اپنے صوبوں میں بھی ہونے جا رہے نا سن تو لے نا سن لیں سن لیں ہمارے اپنے صوبوں کے اندر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہم بہترین با اختیار جو ہے وہ مقامی حکومتے لے کر آ رہے ہیں جس کے اوپر ہماری قانون سازی ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سال کے اندر یہ انتخابات ہوں گے آئندہ سال اندازن کب تک آئندہ سال بہت ٹائم ہے پورا ایک سال گزر جائے گا دیکھیں اس حوالے سے قانونی پچیتگی ہیں نا قانون سازی ہے حلقہ بندیاں ہیں پہلے قانون سازی ہوئی حلقہ بندیاں ہی عدالتوں کے اندر چیلنج ہو گئی وہ تمام جو ہیں وہ قانونی پچیتگی ہیں اس کی راہ میں موجود ہیں چلیں ہم اس کی پوری جائنٹ سیکشن کب کر رہے ہیں جس میں یہ سارے فیصلی ہونے ہیں پوری امپاورڈ لوکل گورنمنٹس بنانا چاہتے ہیں کیا چیرمن نیپ کو اب تو سی دے رہے ہیں چیرمن نیپ کی تائیناتی جو ہے دوبارہ اسی چیرمن نیپ کو مزید تو سی دے رہے ہیں کوئی آج بات ہوئی دیکھیں اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہوگا اس پہ ہمارے وزیر قانون اور اورنی جنرل قانونی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا آئندہ ہفتے اس پہ فیصلہ ہوگا ایک آخری سوال فروغ حبیب صاحب ملکی معاشی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں ترسلاتِ ذر اور برامدات میں اضافہ ہوا برامدات میں اضافہ خوش آئند بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ درامدات میں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی اضافہ ہوا نان ٹیکس آمدنی میں کمی ہوئی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں کمی ہوئی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وزارتِ خزانہ کی آؤٹلک ریپورٹ ہے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے ڈالر پہ کابو نہیں پایا جا رہا تو معاشی طور پہ بہتری کب آئے گی دیکھیں معاشی طور کے اوپر تو بہتری اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے جیسے ہمیں حکومت ملی تھی اگر کرونا کے جو اثرات پوری دنیا کی ایکانومی میں آئے ہیں وہ پاکستان پہ بھی ایسے اثرات ہوتے اگر ہم بھی لاکڈاؤن لگا دے تھے جس طرح یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی تو حالات بڑے ورسٹ ہوتے آج ہم نے کرونا سے بھی کاب کیا ہے ہم نے چار فیصد سے زائر گروتھ بھی کی ہے آئندہ آنے والا ساتھ بھی ہمارا گروتھ کا سال ہے ہماری اگریکلچر کروپ میں آپ دیکھیں کپاس کی بھی فصل بہترین ہوئی ہے اس کے انتر گروتھ ہوئی ہے باقی فصلوں میں بھی گروتھ ہو رہی ہے جہاں تک ڈالر کے ریٹ کی بات ہے تو ہمارے فورنڈ ڈیزرڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں روپیہ مارکٹ فورسز کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر اور یہ آن ایوریج ایک سو ساٹھ روپے کے اوپر رہا ہے پہلے بھی ایک سو اٹسٹھ پہ گیا تھا اس کے بعد ایک سو باوپن پہ بھی گیا تو اگر آن ایوریج نکال لیں تو اس کی ایوریج ایک سو ساٹھ روپے کے اوپر ہے اور ہماری ایمپورٹس میں مشینری بھی آ رہی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے موشی صورتحال اس وقت خراب نہیں ہے اس کے علاوہ سن لیں نہ سن لیں پام آئل کی اور پٹرولیم اسنوات کی اور ایل این جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے عالمی سطح بیجس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم ایک بیلنس توازن کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم کر لیں گے البتہ ہماری ایکانومی سسٹینبل گروتھ کی طرف جاری ہے سسٹینبل گروتھ کی طرف ایکانومی جاری ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ فروخ عبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پہ بھائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداس ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کیا واقعی بیانیے کی جنگ ہے یا اختلاف رائے ہے یا کسی کا طریقہ اکار مختلف ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہواز اچھے انسان ہے لیکن ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے طریقہ اکار مختلف ہو سکتا ہے کیا اس کا امپیکٹ عوام میں بھی پڑھنے جا رہا ہے جو کارکنان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے منظر نامہ جو تبدیل ہو رہا ہے یہ کن وجوہات کی بنیاد پر تبدیل ہو رہا ہے مخمصے میں کیوں ہیں یہ رہنما مختلف ادوار کے اندر یا مختلف دنوں کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مختلف کیوں ہوتی ہیں کچھ سٹیٹمنٹس ملاحظہ کرتے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیسے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شیخ صاحب کچھ سٹیٹمنٹس ملاحظہ کرتے ہیں پھر میں آپ کی ذانے بات آؤں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا آرمی چیف کی توسیح کی بات تاریخ کا حصہ ہے میں بالکل اپنے آپ و گناہگار محسوس نہیں کرتا پوری پارلیمنٹ نے ووٹ کے یہ پرائنسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے اور توسیح بھی کر سکے یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے توسیح پہ کوئی پابندی نہیں تھی توسیح پہ کوئی پابندی نہیں تھی یہ کوئی گناہ نہیں تھا حمزہ شہباز کہتے ہیں بلکل درست فیصلہ تھا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی تو انہوں نے اسے گناہ کنسیڈر کیا باقاعدہ طور پر شیخ صاحب کدھر جائیں عام جو کارکن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ قیادت کے ایسے بیانات سے کونسی رائے اخذ کر سکتا ہے کونسا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بلکل درست کہا کہ ہم جا کے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو کلیریفائی کر نہیں پا رہے وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی کلیر کٹ ہوا جو میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جس میں یہ کہا گیا اور کٹیگوریکلی ایک ممبر نے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ بڑے میاں صاحب کا ہے یا چھوٹے میاں صاحب کا ہے تو خاجہ آسپ نے اس وقت یہ کہا جو کہ میٹنگ کو پریڈائٹ کر رہے تھے کہ یہ بڑے میاں صاحب کا بھی فیصلہ ہے اور چھوٹے میاں صاحب کا بھی فیصلہ ہے میں نے بھی اس سوال پوچھا کہ یہ آپ اتنی بڑی تبدیلی کا کوئی ہمیں ایکسپلین کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لندن میں جا کے بڑے میاں صاحب نے بلایا تھا میاں نواز شریف صاحب نے اور وہاں پہ حلف لیا گیا کہ اس بات کو کوئی چند لوگوں تاک ہی رکھا جائے گا تو یہ اس طرح ہے یہ میں سمجھتا ہوں پوری پارٹی کا فیصلہ ہے وہاں پہ ہوا ٹھیک ہے میں نے بھی سوال کیا اور بھی بات کی گئی چیما صاحب نے بھی بات وہاں کی لیکن جو فیصلہ ہوا جو انانیمس ہوا جب فیصلہ ہو گیا تو پھر تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں اس میں اختلاف رائے تو رہتا ہی ہے پارٹیوں میں نہیں نہیں شیخ صاحب شیخ صاحب بلکل اختلاف رائے رہتا ہے شیخ صاحب یہ لفظ استعمال کیا ہے محترمہ مریم صاحبہ نے کہ اس گناہ یعنی انہوں نے گناہ کہہ دیا ہے جو آپ تمام ارکان منتحی برکان اسمبلی نے جو بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے فیصلے پر لبے کہتے ہوئے جو ووٹ دیا اس کے حق میں گئے تو آپ یہ کسی محمد بوٹے نے تو کہا نہیں آپ کی سب سے بڑی لیڈر ہے میاں نواز صاحب کی بیٹی ہے جب وہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو اس کے بعد کیا پارٹی کے اختلافات کھل نہیں گئے جی یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں تو آپ کو کٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں بڑا واضح طور پر یہ پوچھا بھی گیا ہم نے سوالات کیے اور یہ جواب دیا گیا کہ یہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شباز شریف صاحب کا مشترکہ فیصلہ ہے تو اب مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے ان سے شاید نہ پوچھا گیا ہو وہ کیونکہ ہمارے ایم این اے نہیں ہیں اور اس پارلیمنی پارٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں تھی تو ان کی ایک اپینین ہے وہ اپنی اپینین دے سکتی ہیں لیکن اپینین میں گناہ کا لفظ شامل کرنا وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اس مشاورت میں میں شامل نہیں تھی یا اس فیصلے میں میں شامل نہیں تھی لیکن وہاں پہ جب آپ گناہ کا انصر شامل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پارٹی نے غلط فیصلہ کیا تھا اور اس غلط فیصلے میں میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا یہاں انہوں نے جو بات کی ہے اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ اس سے متفق نہیں تھی اس فیصلے سے وہ تو بڑا کلیر ہے اب چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں یہ ابھی تک پارٹی میں اگر یہ اختلاف جاری رہے گا جو کہ واضح طور پر سامنے آ رہا ہے تو اس سے ہماری پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں مہنچ رہا دیکھیں ہمیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیٹھتا ہوں اپنے ایم اینس کے ذات کو ڈیس کے ساتھ زیادہ تر اس میں مجاریٹی جو ہے وہ اس بات کی فیور میں ہے کہ ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ الیکشن فیور ہوں ہمیں اس یہ جو اتنی بڑی دیبیٹ ہو رہی ہے یہ جو اداروں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ہمارے مجاریٹی کا یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کی اپنی اپنی اپنین ہے کوئی فیصلہ جو ہوگا پارٹی کا وہ ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا لیکن ہمارے ہاں کیونکہ الیکشن ہم نے لڑنے ہوتے ہیں نا ہم میں دیکھتا ہوں میرے علاقوں میں مثلا چنیوٹ کے اور چھنگ کے علاقے میں دس ایم پی اے میں سے صرف دو ایم پی اے تو ہم کھڑے کر سکے جب کینی ریٹی بوٹ ہوں گے بوٹ تو ہیں لیکن جب کینی ریٹی سامنے کھڑے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر زور دیا گیا تو ہم اب سیئے ہی نہیں سکتے ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تو چھے دسٹک سے ہمارے علاقے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں دیکھنا باقی زبوں میں تو اپنی جگہ پہ ہے پنجاب میں میاں والی میں بکھر میں جھنگ میں چنیوٹ میں اور حافظہ باز میں یہ سارے زنوں میں صرف ایک وائد میری چنیوٹ سے نکلی ہے اور وہ میں میں نے تھوڑے سے ووٹوں سے لی ہے جو پریشر ڈالا گیا جس طرح یہ الیکشن ہوئے یہ الیکشنوں میں کوئی فیر الیکشن نہیں تھے لوگ میرے پوچھیں کہ بھائی آپ کیسے کہہ رکھتے ہیں کہ فیر الیکشن نہیں تھے میں آپ کو بڑا کلیئر ثبوت دیتا ہوں نا ہوا کیا کہ آج جا کے دیکھ لیں میں الیکشن جان جیتا ہوں شیخ صاحب فیر الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں درہا آپ نے پہلے بھی جا کے وہ ثبوت موجود ہیں جی بلکل شیخ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ساری قوم چاہتے ہیں کہ الیکشن فیر ہو تو فیر الیکشن کیلئے جو انتہابی صلاحات سامنے آ رہی ہیں تو اس کی مسلم لیگ نون کو آپ سب کو کھل کے حمایت کرنی چاہیے اور جہاں تک اگر ایک مشین کا تعلق آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو توری پوری دنیا کے اندر جو سب سے بہتری نا وہ لے آنی چاہیے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور ڈیبیٹ کریں سب کی رائے لینا میں یہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ چند بندوں کی رائے ہو جائے اور ایک کمیٹی بیٹھ جائے دیکھئے ہر کوئی ہر میمبر اپنی جگہ سے الیکٹ ہوا ہوا ہے آٹھ ہلاک آدمیوں میں سے ایک آدمی ہم الیکٹ کرتے یا ایک خاتون الیکٹ کرتے ہیں وہ جب الیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی اپنین ہے ہمارے اوپر کیسے ہی امپوس کیا جا سکتا ہے کہ چند بندے بیٹھ کے اور یہ ہماری پارٹیوں میں دیکھیں نا جب تک فیئر الیکشن کے لیے سب کو ساتھ بٹھایا جائے گا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے فیئر الیکشن جو ہے اس میں کسی قدم کا ٹیکنالوجی اگر جو سب کو اکسیپٹی بل ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے دنیا میں یہ رائے جائے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں یہ پہلی بار کوئی الیکشن آج تاکہ ایون جرمنی میں اگر یہ الیکٹرک ووٹنگ کی مشین میں آپ کا پوائنٹ سمجھا ہوں شیخ صاحب بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشتر پر بات کریں گے ایک شاہر بسٹے ودا ناظرین عوامی مسائل پر بات کریں گے مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے ڈالر کی اونچی اڑان جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو رہی ہے اس کے ساتھ سال آمدنی میں بھی کمی واقع ہوئی وزارت خزانہ کی اپنی آوٹلک ریپورٹ جاری ہو چکی ہے کیا حکومت کے ہاتھ سے معاملات پھسل رہے ہیں یا حکومت ان معاملات کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں بہتری کا تعیون کر رہی ہے منظر نامہ کیا ہوگا رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رب عوام کے ہاتھ سے اور عوام کے بس سے تو باہر کی بات ہے حکومت کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ساری صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گی یا سر کسی خوش فہمی میں حکومت مبتلا نہیں ہے میرے پاس اطلاع ہے کہ ہر دوسرے وزیر نے یہ بات وہاں پہ برمہ اداس میں کہی ہے کھل کے بات کی ہے کہ جناب اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے اگر ہم ڈالر کی قیمت تیچے نہ لا سکے اگر ہم آنے والے دنوں میں مزید جو ہے بہتر کام نہ کر سکے عوام کو کوئی ریلیف نہ دے سکے تو ہمیں اس بنیاد پہ ووٹ نہیں ملنا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہمیں اس بنیاد پہ ووٹ بھی نہیں ملنا کہ جناب کیا کیا اس لحاظ لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں کھانے کو ملا ہمارے بچوں کے دعائی ملی ہمارے کاروبار کا کیا بنا کیا روزگار ملا یہ بالکل واضح کل ڈل کے بعد جس پر سب سے زیادہ خود وزیر عظم پاکستان جو ہیں وہ اس پر بڑے بڑے شان تھے مختلف عظم داروں کی رپورٹس تھی کہ اگر اس مجلے اخلاق یہی رہے تو کسی سیاسی جماعت کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی عوام خود بہت تحریک بن کر باہر نکلائیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ ہو چکایا یا سر آج میں جو دن دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ایک ماہ بعد ٹھیک ایک ماہ ایک ماہ کا انہوں نے ایک ٹارکٹ تھوڑے دن کا رکھا تھا لیکن ایک ماہ تک وہ لے گئے کہ ایک ماہ کے اندر اندر ہر صورت میں ڈالر کو نیچے لانے اس کے لیے کیا حکمت امری وہ تیہ کر رہے ہیں اس کے لیے بقیدہ معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دیا گیا اور روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر جارے جائے گا اس کے بعد معذرت عوام کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے عوام یہ اکثر گلا کرتے ہیں کہ آپ دو سا روپے تک چیز کو بڑھا دیں اور اس میں سے دس روپے کمی کر دیں تو عوام کو بنیادی حق کہاں پر ملا بلکو نہیں ملا میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عوام کو سستی چیزیں چاہیے اس طرح میرے پاس جو اطلاع ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر صورت میں یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مہینے کا وقت ہے اس ایک ماہ کے بعد آپ کو بہت سی چیزوں میں اچانک چیزیں نظر آئیں گے کہ یہ کس طریقے سے قیمتوں میں کمی آنا ملنا شروع ہو گئی ہے کس طریقے سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے ایک تو ہیلتھ کار تو ان کو تھا ہی سو تھا اب کچھ انہوں نے جو احساس پروگرام ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسے کرنے لگے ہیں جس سے یہ بہت سی اشیاء پر اسٹرٹری دیں گے جس سے چیزیں سستی ہوں گی اور اب اس پر سیریس ہو چکے ہیں کیونکہ آج یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس پر سیریس نہیں ہوں گے تو اپوزیشن جو تحریک نہیں چلا سکی عوامی تحریک ایسی بن جے گی کہ اپوزیشنوں سے کیش کرے گی اور کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اپنے حلقوں میں جا کر اسے فیس نہیں کر سکے گا کوئی ان کا ٹریڈر کا آدمی ان سے فیس نہیں کر سکے گا جس پر آج بری برپور تریکے سے کام شروع ہوا ہے لیکن سب سے وہاں پہ جو ایک خوفناک بات جو ڈسکس ہوئی جو اب عام میٹنگوں میں ان کے ڈسکس ہوتی ہے بلکہ اس پہ کیا آپ عام میٹنگوں میں ڈسکس ہوتی ہے کہ آخر کار حکومت اگر رلیف دیتی ہے تو عوام تک کیوں نہیں پہنچتا نیچے بیوروکریسی کیوں نہیں اس کو عوام تک پہنچنے دیتی وہ مافیا کوئی اتنا طاقت پار ہے جس کے آگے حکومت کے اہم ترین ادارے بے بس ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی ایک بقیدہ کمیٹی منا دی گئی ہے جو کمیٹی صرف دیکھے گی نہیں بلکہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو بڑے بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گے ان تبدیلیوں کے بعد اب بھی آپ دیکھیں ہیں پنجام میں تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں باقی صوبوں میں بھی شروع ہو جائیں گے اور تین تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ رزرڈ لائے جائے گا کہ آخر کار اشیاء خرد و نوز جو ہیں ان کی قیمتوں میں اگر رلیف ملتا حکومت کی طرف سے تو عام آدمی کو رلیف کیوں نہیں ملتا سبزی پھل میں رلیف عام آدمی کو کیوں نہیں ملتا آنے والے دنوں میں چلے میں ایک کو یہ بھی خبریں کر دوں خبر بجٹ سے پہلے ہی آنے والے دنوں میں تنہوں میں اضافہ ہونے لگے عام آدمی کی تنہوں میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں بجٹ میں تو ابھی بہت دیر ہے بجٹ سے پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ بجٹ سے پہلے رلیف مننے جا رہے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہوگا اور آپ کو بتا ہے پہلے ان کا ٹارگٹ تھا دسمبر کہ دسمبر تک ہیلتھ کارڈ اب یہ ٹارگٹ نومبر میں مکمل کر لیے جائے گا اس لیے کہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ نومبر تک ایک ایسا محول بن جائے کہ پی ٹی آئی عوام میں جائے اور عوامی حمایت انہیں ملے اور جیسے یہ محول بن جائے گا یا سر پھر آپ دیکھئے گا کہ بلدیاتی الیکشن جس کی تاریخ نہیں نہ دے رہے اچانک تاریخ بھی آجے گی اور اچانک بہت سی چیزیں جو انہونی جنہیں کہا جا رہا ہے وہ سامنے آنگے گی اب وہ وقتان پہنچا ہے کہ جب عوام اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں عوام اب اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم کر چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب اپنے وعدوں پر عمل درامت کو یقینی بناتی ہے ناظرین دیلاسترز مجھے اور آن آپ کو دیجئے اجازت اللہ نکبان